نمستے ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ریسپی ہے کول کوکو کی جو ہر کسی کو پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے میں نے 2 لٹر ڈوٹ کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک کپ جتنا ڈوٹ میں نے نکال لیا ہے جسے ہم کوکو اور کان فلور میں ملائیں گے ڈوٹ کو اوبرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم پیسٹ بنا لیں گے اس کے لیے میں نے 4 ٹیبل سپن کوکو پاورڈر لیا ہے اس میں 4-5 ٹیبل سپن جتنا ڈوٹ ملائیں گے اور مکس کر لیں گے ایک کٹوڑی میں 4 ٹیبل سپن کوکو پاورڈر لیں گے اور 4 سے 5 ٹیبل سپن جتنا ڈوٹ ڈالیں گے اور ملا لیں گے میں نے پہلے 3 ٹیبل سپن کارن فلورڈ ڈالا تھا اور بات میں 1 ٹیبل سپن اور ملائیا اگر آپ کو میری ایرے سے بھی پسند آئی ہو تو ڈائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ڈوٹ میں اچھا اوبر آ گیا ہے اب ہم اس میں کوکو پاورڈر والی پیسٹ ملا لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہاں گیس کی آج پیسٹ ڈالتے سمائی دیمی ہی رکھیں کوکو پیسٹ ڈالنے کے بعد 2 منٹ تک اوبلنے دیں اب ہم اس میں 10 ٹیبل سپون جتنی چینی ڈالیں گے چینی آپ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہو چینی اچھی طرح سے کھول جائے اس کے بعد کارن فلورڈ والا ڈوٹ ملائیں گے کوکو میں یہ ملانے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سے چلا لیں اس کے بعد ملائیں کون فلورڈ والا ڈوٹ ڈالنے کے بعد لگا تاک چلا لاتے رہنا ہے نہیں تو ٹلے میں جل سکتا ہے کوکو گارہ ہونے تک اوبلنے دینا ہے اگر آپ کو کوکو پاوڈر یا کون فلورڈ کم لگے تو ڈوٹ میں ملائے کر ڈال سکتے ہو گارہ ہونے تک ہمیں اوبلنا ہے کوکو میں اچھا سا اوبل آ گیا ہے گیس کو اب ہم برن کر لیں گے اور کوکو کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچے پر آنے کے بعد میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا تو ٹیار ہیں ہمارا کوکو کوکو میں آپ آئس کریم کاجو یا چوکو چپس بھی ڈال سکتے ہو تھنکس فور بوچنگ تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی